ہیلو ایسے اکثر جب کوئی بس یا کار سے ٹرول کرتا ہے تو اسے بومٹنگ کے لیے جی مچلانے لگتا ہے اور کسی کسی کو تو بومٹنگ ہو بھی جاتی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے قارن اور اس سے نجات پانے کے کچھ اپائے بتاؤں گا جیادہ تر لوگوں کو سفر کے دوران چک کرانا، گھبراہٹ، جی مچلانا یا پھر الٹی جیسی سمسیاں ہوتی ہیں جسے موسن سکنیس کہتے ہیں اور کوئی کوئی تو اس بجے سے سفر کرنے میں ڈرنے بھی لگتے ہیں کیونکہ انہیں ٹرول کے دوران اُلٹی ہوتی ہے ایکچلی جب ہم ٹرول کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کو بیتری کان، آنکھ اور توجہ سے الگ الگ سگنل ملتے ہیں جس کاران ہمارا سینٹرل نروس سسٹم کنفیوج ہو جاتا ہے جس کاران بومٹ یا بومٹ کے لیے جی کرنے لگتا ہے اگر آپ تھوڑی سابدھانی سے چلتے ہیں تو آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو کچھ کاران بتاتا ہوں جس کاران یہ ہے اُلٹی ہوتی ہیں کاران نمبر پہشٹ ہے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے سے پرہج کریں اگر آپ کو سفر کے دوران اُلٹی کی سمسیاں ہوتی ہے تو آپ کسی بھی باہن میں اس کے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے سے پرہج کریں کیونکہ اس دوران آپ کو باہن کی گتی کا احساس ادھیک ہوتا ہے اور اگر آپ کار میں بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کار کی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھیں اس سے آپ کو کار کی سپیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا کاران نمبر ٹو بک نہ پڑھیں ٹرول کے دوران بک نہ پڑھیں اس سے آپ کے دماغ کو گلت سندیس ملتا ہے جس کاران آپ کو بومنٹنگ کے لیے جی مچلانے لگتا ہے کاران نمبر تین خالی پیٹ سفر نہ کریں آج کل زیادہ تر لوگ ٹرول کے دوران کچھ بھی کھانا کھاکا نہیں گے نکلتے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بومنٹ نہ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے جراصل خالی پر ٹرول کرنے سے زیادہ موسم سکنے سوتی ہے اس لیے ہلکا پھلکا کھاکا نکلیں یہ تو تین تھے بومنٹ ہونے کے کاران اب ہم بات کر لیتے ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے اپائے اپائے نمبر پہشٹ ہے آپ سفر کے دوران ایک نیوو رکھیں اور جب بھی آپ کا جی مچلائے تو آپ نیوو کو سونگھیں یا اسے پانی میں ڈال کر پی لیں ایسا کرنے سے آپ کا مائنڈ بھی فریس ہو رہے گا اور آپ کو الٹی بھی نہیں آئے گی اپائے نمبر سیکنڈ نیوو اور نمک کے گھول کو بنا کر اسے پی لیں اپائے نمبر تھرڈ اگر آپ بس یا کارما سفر کرتے ہیں تو اس کی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے اس کی سیٹ پر ایک پیپر بچھا لیں اس سے آپ کو الٹی نہیں آئے گی دوستو آپ ان تینوں طریقہ میں سے کسی کو بھی اپنا کر الٹی کو آنے سے روک سکتے ہیں بیٹیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بائے بائے